بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ سیکھ کے آئے کہ اس نے ہر صورت عطاعت اور فرما برداری کرنی ہے یہ پہلی چیز ہے بیوی کے لئے کیا ہے بولو عطاعت اور فرما برداری یعنی وہ پہلے سے یہ سیکھ کے آئے کہ میں کسی کے نیچے رہوں گی کیا رہوں گی نہیں رہنا میں نیچے نہیں ہو سکتی یہ پہلا اصول ہے شادی شدہ کامیاب زندگی کا بیوی کی طرف سے بیوی کی طرف سے پہلا اصول ہے کہ اس نے اپنی عطاعت اور فرما برداری کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور یاد رکھو میں ایک بات کرنے لگاؤں اس کو ذہن میں رکھنا کامیاب شخص دنیا میں وہ ہوتا ہے جو کسی کے نیچے لگ جائے جو کسی کی چھتری کے نیچے رہے کسی کے نیچے لگ کے رہے چاہے وہ ماں باپ ہیں بولو چاہے وہ استاد ہے مرشد ہے پیر ہے بڑا بھائی ہے بڑی بہن ہے کوئی عزیز ہے دوست ہے بڑا ہے اس سے عمر میں تو اس کے نیچے رہے دوسری بات بیوی نے ہر صورت سمجھنی ہے ٹریننگ ہے اس کی اللہ کہ جس مقصد کے لیے وہ وہاں گئی ہے جس مقصد کے لیے نکاح ہوا ہے وہ اس کو جانے نکاح کا مقصد کیا ہے نکاح کا مقصد کیا ہے آپ سو دلنے جو تیار ہوئی ہیں اور وہ پہنچی ہیں میرے جہال میں ان کو دروازے پہ کھڑا کر کے پہلے یہ سوال تو پوچھے ان سے کہ آپ یہاں اندر کیوں جا رہی ہیں مقصد کیا ہے آپ کا تو وہ موٹھا گے نہ تو پریشان ہو کے دیکھنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ تو ہمیں یونیورسٹی کی سولوی کلاس میں بھی کسی نے نہیں بتایا بھائی اتنا بڑا خرچہ کیا کس مقصد کیلئے کیا ہے یاد رکھو نکاح کا مقصد پاکیزہ اولاد کا حصول ہے